کر لیجئے گا یہ تو چون میں ہے جی چلی ہے ہو گئی ہے جی سرو کر دی میں نے میوٹ کر لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله القریم اما بعد فإنہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث خدي محمد صلی اللہ علیہ و سلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدا كل بدا زلالة وكل زلالة في النار أو کم قال صلی اللہ علیہ و سلم انا عیشت رضی اللہ وانا ها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد او کا مقال صلی اللہ علیہ و سلم رب العالمین و سلم ویسر ری امری وحلو لقتتا من لسانی افقر قولی پچھلی کلاسز کے اندر ہم نے صحیح حدیث کی تعریف کو جانا تھا کہ صحیح حدیث کی پانچ شرائط ہیں اور حسن حدیث کی چار شرائط ہیں وہ حدیث جس حدیث کی شرط میں سے ایک شرط ساکت ہو جائے یعنی راوی کا حافظہ ضبط کمزور ہو جائے تو وہ راوی کی ضبط کمزور ہونے کی وجہ سے وہ سقا کی کیٹیگری سے نکل کر صدوق کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے جب وہ صدوق کی کیٹیگری میں آ گیا تو وہ صحیح حدیث سے نکل کر حسن حدیث کی کیٹیگری میں فول کرتا ہے یعنی حسن حدیث کی بھی پانچ شرائط ہیں لیکن ایک شرط ساکت ہو جاتی ہے رابی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اگر حافظہ کمزور نہیں ہوگا تو وہ صحیح روایت رہے گی حافظہ کمزور ہو گیا تو پھر وہ حسن ہو جائے گی حسن اور صحیح دونوں مقبول یعنی ان کو مانا جائے گا اب جانتے ہیں کہ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں ضعیف حدیث جس روایت میں منقول حدیث منقول کہتے ہیں یعنی جو نقل ہوئی ہیں منقول حدیث صحیح اور حسن کی سابقہ مذکورہ شرائط پر جمع نہ ہو سکے سابقہ مذکورہ یعنی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حسن کی اتنی شرط ہیں صحیح کی اتنی شرط ہیں ان شوٹ جو حدیث صحیح اور حسن کی شرائط پر خرید نہ اترتی ہو اس حدیث کو ضعیف حدیث کہتے ہیں ضعیف حدیث وہ حدیث جو نہ تو صحیح حدیث کی شرط پر ہو نہ ہی حسن حدیث کی شرط پر ہو یعنی اس ضعیف حدیث میں نہ صحیح حدیث کی شرائط ہو نہ ہی حسن حدیث کے شرائط ہو اس کو حدیث زعیف کہتے ہیں محدثین کرام رحمہ اللہ نے ضعیف روایت کی تعداد اور صحیح کی ایک یا اکثر یا ساری شرائط کے ہونے کی وجہ سے اس کی مختلف قسموں کو بیان کیا ہے یعنی محدثین نے ضعیف حدیث جو ہوتی ہیں ان کی کئی اقسام کیٹیگری ان کو کیٹیگرائز کیا ہے اور ان کے نام دیئے ہیں تب سے جو مشہور چیز ہے منگھڑت جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں موضو حدیث موضو یعنی یہ حدیث موضو ہے یعنی اس کو نہیں مانا جائے گا یہ فیوری کےٹیڈ ہے مقلوب حدیث مقلوب انشاءاللہ آکھے پڑھیں گے ہم ایڈوانس میں شاز حدیث شاز پڑھ چکے ہیں معلول حدیث معلول پڑھ چکے ہیں مزدرب ابھی پڑھا نہیں ہے مرسل پڑھ چکے منقطع پڑھ چکے موضل رہ گیا ہے یہ اقسام کو محدثین نے منقسم کیا ان کے علاوہ بہت ساری ضعیف حدیث کے نام ہیں لیکن چند آپ کے سامنے میں نے یہ پیش کی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے تو موضوع مقلوب شاز معلول مزدرب مرسل منقطع مؤزل وغیرہ یہ ضعیف حدیث کی اقسام ضعیف حدیث کی اقسام ضعیف یعنی ان کو مانا نہیں جائے گا توف آف دا لشٹ جو ہے وہ ہے موضوع حدیث موضوع حدیث کو تو کسی صورت میں مانا نہیں جاتا اس پر اہل السنہ والجماعت کا ہنفیہ دیوبندیہ ہویا اہل حدیث ہو سب کا اتفاق ہے سب کا اتفاق ہے مثال ایک روایت آتی ہے تیرے مزی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں سوتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ علم تندیر و سجدہ اور سورہ تبارک اللذی بیدہی الملک وَحُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یعنی سورہ ملک تو اللہ کے رسول سورہ سجدہ اور سورہ ملک جب تک نہ پڑھ لیتے تھے تو تب تک سوتے نہیں تھے اصول کے طور پر یہ روایت ضعیف ہے اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو زبیر محمد بن مسلم المکی جو راوی مدلس ہے تدلیس کا انشاءاللہ آنے والے میں ہم اصول پڑھیں گئے تو یہ راوی مدلس ہے اور ان سے بیان کر رہا ہے اور دوسر راوی اس کے اندر ہے لئس بن ابی سلائیب وہ راوی ضعیف ہے اور مدلس ہے اور آخری عمر میں وہ اختلاق کا شکار ہو گیا تھا یعنی آخری عمر میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا وہ ہم پڑھیں گے تو یہ حدیث ضعیف ہے اس کے زوف کی وجہ ہم نے اس کے اندر ایک راوی ہم نے بتایا تھا لئس بن ابی سلائیب لئس بن ابی سلائیب یہ راوی ضعیف ہے یعنی کمزور ہے حدیث میں اور یہ مدلس بھی اور ساتھ ساتھ اس کا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا اور یہ اصول ہے کہ جب کسی راوی کا حافظہ آخری عمر میں آکے خراب ہو جاتا ہے تو اس کی وہی روایت مانی جائے گی جو روایت اس نے اپنے حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کی تھی حافظہ جب بگڑ گیا تو اب اس کی روایت نہیں مانی جائے گی یہ ہے ضعیف حدیث کی اقسام اور یہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک سورتے وقت پڑھنا ضعیف حدیث ہے تو صحیح اور حسن حدیث کے ہم نے آپ کو شرائط بتائی تھی there are five conditions ان صحیح حدیث وہ کیا ہے کہ راوی عادل ہو ضابط ہو حدیث شاز نہ ہو معلول نہ ہو اور ایک ضبط اس کا مضبوط ہو اب سند متصل ہو یہ پانچ شرطیں صحیح حدیث کی اس پانچ شرط میں راوی کا ضبط اگر گائب ہو گیا یعنی ضبط کمزور ہو گیا تو وہ صحیح سے نکل کر حسن پر پہنچ جاتی ہے اب وہ حسن اور صحیح حدیث کی شرائط جس میں نہ پائی جائیں تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے حسن لی غیری ہی کس کو کہتے ہیں دیکھیں ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف is equal to حسن لی غیری ہی بعض لوگ کہتے ہیں یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ضعیف ہے دوسری حدیث یہی کتاب میں دوسری آئی یہ بھی ضعیف ہے یہی حدیث چوتھی کتاب میں یہ بھی ضعیف ہے یہی حدیث دوسری تیسری چوتھی پانچویں کتاب میں یعنی پانچ چھ سندوں سے آگئی ہے ساری کی ساری ضعیف ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ حسن ضعیف پلس ضعیف ملا کر حسن لی غیری ہی بن جاتی ہے حسن لی غیری ہی یعنی ضعیف پلس ضعیف is equal to حسن لی غیری تو کیا یہ اصول درست ہے حسن لی غیری ہی کا تو جان لیجئے حسن لی غیری ہی کا اصول درست نہیں ہے مان لیجئے ایک اندھا دوسرا اندھا تیسرا اندھا چوتھا اندھا ان ساروں کو ملا کر آخوالہ تو نہیں بن جائے گا اندھا ہی رہے گا یہ کسی طریقے سے ایک سند اگر ضعیف ہے دوسری سند اگر ضعیف ہے دس کی دس سند اگر ضعیف ہیں تو وہ ملا کر یعنی حسن لی غیری ہی نہیں بن جائے گی وہ ضعیف ہی رہے گی کیونکہ ساری کی ساری ضعیف ہیں تو احناف کیا کرتے ہیں بریلوی اور دیوبندی وہ کہتے ہیں کہ دس جگہ یا پچاس جگہ یا پانچ جگہ یا چھ سات جگہ یہ حدیث آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو ساری جگہ ضعیف ہے لیکن یہ ضعیف جو ہے حسن لی غیری بن جاتی ہے کیوں کیونکہ یہ حدیث پہت جگہ پر آئی ہے تو ایسا اصول درست نہیں ہے متقدمین یعنی جو ہمارے پوانے محدثین ہیں انہوں نے یہ اصول نہیں بنایا یہ خود ساکتہ اصول بنایا ہے احناف نے بریلوی نے دیوبندی نہیں تو ضعیف چاہیں پانچ ہجار سند سے کیوں نہ ہو ساری کی ساری سند ضعیف ہوں تو وہ صحیح یعنی حسن لی غیری ہی نہیں بن جائے گی وہ حدیث ضعیف ہی رہے گی جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اصول مانتے ہیں کہ حسن حسن لی غیری بن جاتی ہے ضعیف ضعیف تو پھر سینے پہ ہاتھ باننا والی روایت کو آپ کیوں قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ خود کہتے ہو کہ ابن خزیمہ کی ضعیف ابو دعوت کی ضعیف مسند احمد کی ضعیف اور موجب القبیر لتبرانی کی ضعیف ساری ضعیف کہتے ہیں تو بھئی ساری ضعیف ملا کر آپ حسن لی غیری کیوں نہیں بنا دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہودی ہیں بعض آیتوں کو مانتے ہیں بعض کو چھوڑتے ہیں تو وہی کام احناف کا ہے میٹھا میٹھا حب حب اور کڑوا کڑوا تھو تھو تو حسن لی غیری ہی کبھی بھی جو ہے ایک ہجار سند ہوں اور ساری کے ساری ضعیف ہوں تو وہ حسن نہیں بن جائے گی حسن نہیں بن جائے گی ایک اصول سے یہ صحیح ہو جاتی ہے وہ اصول جانے مثال کے طور پر دس حدیث ہیں دس کی حدیث کی سند ضعیف ہیں لیکن گیاروی وہ حدیث آئی جو صحیح ہے یعنی جو دس کی دس تھی وہ ضعیف تھی ایک گیاروی حدیث کی سند صحیح ہے تو وہ گیاروی کی وجہ سے دس کی دس جو ہے وہ ملا کر صحیح ہو جاتی ہیں رہیں گی وہ دس کی دس ضعیف ہی لیکن گیاروی کی صحیح ہونے کی وجہ سے وہ دس کی دس صحیح ہو جاتی ہیں اب اس کو کیا کہتے ہیں شواہد یعنی شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے جیسے کہ امام البانی کا اصول ہے وہ شواہد کی بنا پر حدیث کو صحیح کہتے تھے کوئی حدیث کے نیچے آپ دیکھے گا امام البانی کہتے ہیں کہ حدیث کو صحیح ہن على شواہدات اس شواہد کی بنا پر حدیث صحیح ہے تو دس کی دس ضعیف ہیں ایک گیاروی اگر صحیح نکل گئی تو اس کو ہم کہیں گے کہ گیاروی کی وجہ سے وہ دس کی دس صحیح ہو جاتی ہیں لیکن اصولاً وہ ضعیف ہی رہیں گی لیکن گیاروی کی وجہ سے ضعیف جو تھی وہ صحیح ہو جاتی ہے تو اس کو حسن لی غیری ہی نہیں کہیں گے اس کو حسن لی ذاتی ہی کہیں گے حسن لی غیری کیا کہ ضعیف ضعیف is equal to حسن لی غیری اور حسن لی ذاتی کیا کہ ضعیف ضعیف لیکن ایک صحیح وجہ اس میں تو اس کو حسن لی ذاتی ہی کہتے ہیں حسن لی ذاتی ہی متاخرین اور متساہلین کے نزدیک ضعیف پلس ضعیف is equal to حسن لی غیری ہی ضعیف پلس ضعیف ضعیف ہی رہتی ہے یعنی متاخرین کون ہوتے ہیں جو پانچویں صدی کے بعد امام پیدا ہوتے ہیں یعنی پانچو کے بعد یعنی چھے سو ایک ہجری چھے سو دو ہجری سات سو ایک ہجری سات سو دو ہجری آٹھ سو ہجری نو سو ہجری ایک ہجار ہجری پانچو کے بعد والے متاخرین کہلاتے ہیں پانچو سے پہلے والے متقدمین کہلاتے ہیں متقدمین لفظ قدیم سے نکلا ہے قدیم یعنی پرانے بزرگ تو ان کو متقدمین کہتے ہیں اور متقدمین کے بعد ہیں متاخرین یعنی مؤخر ہونے والے آگے آنے والے ٹھیک تو یہ تھی حسلی غیرہی کی مثال حسلی غیرہی معلق حدیث کس کو کہتے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں لغت میں لغت میں علاقہ سے نکلا ہے معلق اسم مفعول کا سیگا علق کیا ہوتا ہے علق ہوتا ہے لڈکانا من تعلق تمیمتا فقد شرک جس نے تمیمہ یعنی تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا من تعلق اب یہاں پر علاقہ کا لفظہ رہا ہے علقہ یعنی لٹکانا لغوی طور پر لغوی طور پر کسی چیز کو باندھ کر چھت میں آوازائن کرنے یعنی جو چیز ہم باندھتے ہیں تعویز کو تو اس کو علاقہ کہتے ہیں باندھنے کو علقہ علق باندھنا لیکن اسطلح میں معلق دیکھیں ایک تو لغوی ہو گئی اب اسطلح میں یعنی اس کی کلیریفیکیشن معلق روایت وہ روایت ہوتی ہے جس کی سنت کا ابتدائی حصہ حضف کر دیا گیا ہو یہ تمام سنت لیکن جس کسی لیکن موسیقی